اسلام علیکم شہرائے دسو سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک ویس کے ساتھ آج بہت سارے واقعات ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان پیش ہوئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا وکیل جو تھا فیصل فرید ایڈوکیٹ فواد چودی کے چھوٹے بھائی ان کو تبدیل کر دیا ہے اور ان کی بھی گفتگو جو ہے مطیولا جان صاحب سے ہوئی تھی اور دوسری طرف میرے طیب بلوچ ہیں طیب بلوچ کا ایک سوال جو ہے اس کے بعد سے ان کی بھی بہت ساری ٹرولنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آج جماعت اسلامی کی طرف سے پینیما کیس کے اندر ایک رپلائی داخل کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ جسے سردار تارک مسعود کی سربائی میں دو رکنی جو بینچ تھا اس کے سامنے جب یہ مقدمہ لگا تو انہوں نے نو کے قریب سوالات جو ہے وہ پوچھے تھے کہ کیوں کس مقصد کے لیے جبکہ یہ سب سے پہلے آئی تھی درخواست کیوں یہ درخواست جو ہے ڈیلنگ کر دی گئی تھی اور پھر اس کے علاوہ ایف بی آر سٹیٹ بینک اور ایف آئی اے کے پاس اور دوسرے قوانین کے تحت یہ ہو سکتا تھا تو کیوں ایسا نہیں کیا گیا تو اس پر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے بھی ایک جواب داخل کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدالت نے ہی کہا تھا کہ کیونکہ نواز شیف جو ہیں ان کے اور ان کی فیملی سے متعلق جو ایساٹس ہیں ان کا معاملہ ہم پہلے سنیں گے اور اس لیے ان کی درخواست کو ڈیلنگ کر دیا گیا تھا تو آج جو ہے وہ ایک اور اہم پیشرفت بھی ہے کہ توشہ خانہ کیس جس کے خلاف پی ٹی اے نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ہے وہ واپس بھیجوا دیا تھا ٹرائل کورٹ کو کہ وہ قابل سمات ہونے کے حوالے سے عدالتی سوالات کا فیصلہ دے اور اس کے بعد اس پر کاروائی شروع ہو تو اس کی اپیل جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں کل لگ گئی ہے اور وہ دو رکنی وینچوز پر چیف جسٹس نے تشکیل دیا ہے جسٹس یائیہ افریدی اور جسٹس مسررت علالی پر تو اس پر آج تو متی علا جان جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں موجود تھے تو الیکشن کمیشن میں متی علا جان صاحب کیا کاروائی ہوئی عمران خان صاحب سے سوالات ہوتے ہیں وہ کچھ جوابات دیتے ہیں فیصل فرید کو کیوں انہوں نے علیدہ کر دیا اس کی وجہ پارٹی کو چھوڑنا ہے یا کیا وقالت سے مطمئن نہیں تھے دیکھیں الیکشن کمیشن میں عمران خان کو آج ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کے ساتھ گرفتار کر کے دس وجہ پیش کرنے کا حکم تھا مگر عمران خان دو گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسی درخواستوں کی سماعت میں بیٹھ رہے جہاں پہ ان کی قانونی طور پہ موجود کی ضرورت نہیں تھی اس کے بعد جب وہ الیکشن کمیشن میں آئے تو پھر ان کی طرف سے وقیل ایڈوکیٹ شوئب شاہین پیش ہوئے انہوں نے سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے چار ممبران جو چیف الیکشن کمیشن کے علاوہ جو چار ممبران ہیں ان کو بتایا کہ اس کیس میں جو توہین عدالت کا توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے جس میں فواد چودری بھی ایک ملزم تھے اور عمران خان بھی تو اس کیس میں عمران خان نے ایڈوکیٹ فیصل فرید چودری کو تبدیل کر دیا ہے اب وہ عمران خان کے وکیل نہیں ہیں اور ایڈوکیٹ فیصل فرید چودری آپ بھی جانتے ہیں قیوم کے وہ فواد چودری کے بھائی ہیں اور اس کے بعد ایڈوکیٹ شوئب شاہین نے کہا کہ آج سے میں عمران خان کا اس کیس میں وکیل ہوں گا الیکشن کمیشن پاکستان نے آرڈر دے رکھے تھے کہ عمران خان کو پیش بھی کرنا ہے اور اس کے بعد ان کا فرد جرم بھی آئیت کرنا ہے ان پہ مگر آج ایڈوکیٹ شوئب شاہین نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو آخری کاروائی کے احکامات جاری نہیں کیے گئے اور اس لیے ان کو ریکارڈ بھی نہیں دیا گیا تو ان کو وقت دیا جائے اور ریکارڈ بھی دیا جائے تاکہ وہ پھر تحریری طور پہ عمران خان کا موقف پیش کر سکے یہ آپ کو معلوم ہے کہ فواد چودری اس کیس میں باقاعدہ ایک زبانی طور پہ کم از کم وہ معافی مانگ چکے ہیں غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں تقریریں کی یا کچھ اگر غلط الفاظ استعمال ہوئے ماضی میں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ترجمان تھے اور وہ جو کچھ بھی کہتے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی پالیسی تھی تو اسی والے سے مجھے موقع ملا عمران خان جب الیکشن کمیشن کے اس کمرے کے اندر آئے کمرہ عدالت میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ فواد چودری نے تو کہا ہے کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی تھی وہ جو باتیں کرتے رہے ہیں ناظیبہ الفاظ الیکشن کمیشن کے مطلق استعمال کرتے رہے ہیں تو عمران خان نے دو باتیں کی انہیں نے کہا کہ ایک تو آپ یہ فواد چودری سے پوچھیں کہ بھئی انہوں نے کیا کہا ہے دوسرا یہ کہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہے جس کے اوپر ان کے خلاف تو ہی ندالت کی کروائی ہوئی ہے تو بنیانی طور پر انہوں نے فواد چودری کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کیا لا علمی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ فواد چودری ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں مگر دوسری طرف جب یہ کاروائی ختم ہوئی الیکشن کمیشن کی تو ان سے کہا گیا کیا آپ معافی مانگیں گے تو انہوں نے کہا میں بالکل معافی نہیں مانگوں گا میں کیوں معافی مانگوں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور دو قدم آگے چلے تو کسی اور نے پوچھا آپ یو ٹن لیتے رہیں گے تو انہوں نے وہ ایک بالٹی ان کے اوپر پناہ دی گئی تھی بالٹی کے اندر سے آواز آئی کہ جی ہاں میں یو ٹن لیتا رہوں گا تو اب اس کا یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں معافی نہیں مانگوں گا الیکشن کمیشن باد میں وہ یو ٹن بھی لے سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اداروں سے اگر کوئی معذرت کر بھی لے تو اس میں کون سا کوئی ایسی بات ہے اس سے پہلے بھی تو عمران خان لکھ کے آپ کو پتا ہے معذرت کر چکے ہوئے ہیں اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان یو ٹن تو ویسے بھی عظیم لوگ لیتے ہیں بڑے لیڈر لوگ لیتے ہیں یو ٹن تو خان صاحب کب کوئی پتا نہیں ہے ویسے کب وہ یو ٹن لے لیں لیکن وہ اتنے یو ٹن لے چکے ہیں کہ اب وہ کولو کے بیل کی طرح اب وہ او ٹن بن گیا ہے سارا تو اب یہ پوری قوم ہی ان کے ساتھ یو ٹن پھر ان کو لینا پڑتا ہے میرے خیال میں اگر ایک لیڈر کو یو ٹن لینے کا اگر حق ہے تو اس کے جو فالورز ہیں ان کو بھی یو ٹن لینے کا اتنا ہی حق ہے بہت کل ٹھیک بات ہے تو طیب لوچ آپ آج جماعت اسلامی نے پینامہ کیس کے اندر ایک ریپلائی داخل کیا ہے تو وہ ریپلائی بھی آپ نے پڑا ہوگا رپورٹ کیا ہوگا یا ابھی تک سسپنڈیڈ ہیں آپ میں ایسے سسپنڈڈ ہوں اور میں شاید حافظ میں کی جو انا وہ کام نہیں کر رہا جب تک وہ دوبارہ بحال نہیں کریں گے یا تل فردر نوٹس وہ جو ہے اپنا بحال کریں گے یا جو بھی ان کا ایکشن ہوگا وہ لیں گے تو اس وقت تک تو میں ابھی تک ان ساری چیزوں سے بے خبر ہی ہوں میں زیادہ پریز کر رہا ہوں ویسے یہ اس سارے جو آپ نے جو سوال کیا مطلب اس کو ہم سوال کہہ سکتے ہیں صحافتی ذابطہ اخلاق کے اندر اثر دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے کورٹ رون نمبر تین میں ہو رہا تھا تو اس میں نہ کوئی کیمرہ تھا نہ وہ اس ٹائب کی صورتحال تھی کہ آن کیمرہ یا آپ صاف میں کیمرہ لے کے اسے سوال کر رہا ہوں تو وہ ایک گف شپ کا سماحول تھا جس میں ہسی گف بھی چال رہا تھا ایک لائٹر موڈ آپ کہہ سکتے ہو تو اپنا خان صاحب سے تو آپ کی بڑی فرینکنس ہے آپ ٹکر ملتے رہے کے لئے میری اس کے ساتھ فرینکنس نہیں ہے لیکن اللہ کرے ہو بھی نا فرینکنس ایسے انسان کے ساتھ سمپل سی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے خان صاحب سے جنرلی ایک بات کی میں اس کو بات کہہ سکتا ہوں تو وہ پس منظر جو تھا وہ سب کے سامنے ہے یعنی کی مین تو سانیہ نو مئی ہے تو میں نے کہا خان صاحب آپ کو کوئی شرمندگی تو اس پہ اس نے کہا کہ نہیں تو اب وہ برجستہ وہ ایک صورتحال ایسی تھی وہ کوئی جنرلسٹک وہ ٹائپ نہیں تھا کوئی آن کیمرہ نہیں تھا تو برجستہ میرے موں سے ایک لفظ نکل گیا کہ خان صاحب آپ تو پھر بڑے ڈیٹھ ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ جو لفظ ڈیٹھ والا ہے اس پہ بہت سارے دوست جو ہے وہ اتراز کر رہے ہیں لیکن اس میں میری intention نہیں تھی وہ ایک برجستہ جیسے ہے نا فلبدی آپ کے موں سے ایک برجستہ نکل گئی بات اور یہ سوال یہ قابل قبول ہیں چیز اگر دھیٹ کا معامنی جو ہیں وہ اگر لیا جائے تو ایک سٹبن کہ آپ ایک سٹبن پرسنیلیٹی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس پہ اتنا وویلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مطلب کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اس بات پہ سسپینڈ بھی کر دے کام کرنے سے روک دے دو یو ٹھنک کہ بھی یہ اس میں کس کی گلتی ہے اس کی گلتی ہے ہمارے سیاسی محول کی گلتی ہے عمران خان صاحب نے جو یوت کو ایک کبھی کسی کو بغیرت کہا جاتا ہے کبھی کسی کو بے شرم کہا جاتا ہے میں تمہیں پھانسی مطلب ہے کہ اس لینگویج کے ذمہ داری ایک عمران خان صاحب کے اپنے اوپر بھی تو ہے تو اس کو کس کا ہم کیا کہیں گے اس اس حوالے سے دیکھیں ٹو رانگز روڈ میک ون رائٹ دروس خان صاحب ظاہری باتیں جو تقریب کرتے ہیں ان کے الفاظ کا چناؤں جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اور یہ جو لفظ دھیٹ ہے اس سے زیادہ سخت الفاظ خان صاحب خود بھی بطور شہصدان استعمال کرتے رہے ہیں مگر پھر صحافی اور جو ہمارا پیشہ صحافت ہے اس میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں میں بھی کئی دفعہ اپنے تدزیوں میں سخت الفاظ استعمال کر جاتا ہوں لیکن ہم آپس میں بیٹھے نا ہم تدزیہ کر رہے ہیں کسی کو برا بلا کہہ دیا یا خان صاحب جو ہیں جلسے میں تقریبیں کرتے ہیں کسی کو برا بلا کہہ دیا جب آپ کسی کو موہ پہ جب کوئی سخت بات کریں گے نا تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا تو اس وقت یقینی طور پہ اور خاص طور پہ بطور صحافی میں نے اس وقت کوئی نہیں کر سکتے ہیں ایک سوال تو موجودہ ہے ایک ایسی شخصیت اس کے سامنے جو ہے وہ کیا گیا تو اس میں مطلب دیکھیں سوال بنتا بھی تھا جو لفظ آپ تجزیہ میں استعمال کر سکتے ہیں سوال میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں سوال تو بنتا بھی تھا اس حد تک جو کچھ جیسے اب طیب نے کہا نو مئی کی بات کی میں نے اس وقت نہیں سنا مگر طیب جو کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کے حوالے سے سوال تھا تو اس سوال اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ کوئی آپ کو شمندگی ہے افسوس ہے یا کچھ کیونکہ ذری باتیں شہدہ کی یادگاروں کی بہمتی بھی کی گئی اس میں مگر اس کے بعد جو لفظ ڈھیٹ تھا مطلب یہ کمنٹ تھا یہ سوال نہیں تھا اگر وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ کیا آپ ڈھیٹ ہیں تو یہ اس پہ بھی مطلب اعتراض آ سکتا ہے لیکن ڈھیٹ کا لفظ شاید ڈھیٹ کا انگریزی معنی میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو سٹبن ہی کہیں گے نا میرے خیال میں آکر سٹبن کہہ دیتے طیب صاحب تو شایخ خان صاحب کو اتنا بورا نہ لگتا آپ کو بتائیں میں نے کہا میرے اتنی انگلش اچھی نہیں ہے کہ مجھے وہ لفظ میں تلاش کر لیتا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری باتیں جب آپ انگریزی میں مطلب باز کا تو ہوتا ہے مطلب اگر آپ ایک اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو میں بھی کہا مطلعہ آپ بہت ڈھیٹ آدمی ہیں تو اس سے اس سے کیا مطلب ہے یہ کوئی گالی ہے یہ کیا ہے کیا مطلب مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے یہی کھڑے ہو کے عدالت کے فشارہ کر کے کہا تھا ان کو شرم آنی چاہیے اور اس پر ایک کنٹیمٹ کی کاروائی بھی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ لفظ شرم سار ہونا چاہیے یا وہ اس کے وہ مطلب نہیں تھا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے شرم ناکولا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ضرور ڈھیٹ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اپنے گفتگو میں جب آپ اپنے دوست سے یا اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بات کر رہے ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک صحافی جو ہے وہ اصولی طور پر کسی کے بارے میں یہ بات اپنے فرائز کے انجام دہی میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مطلب ایک یہ صحافتی لفظ نہیں کہیں گے ہم اس کو نہیں ہم یہ اس کو صحافتی لفظ تو نہیں کہہ سکتے اور اگر میں تجزیہ میں استعمال کر رہا ہوں تو پھر صحافتی ہے دیکھیں تجزیہ میں کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا ایک ذاتی اپینین ہو گیا اس کی وجہ یہ کسی کے موہ پہ آپ نہیں کہہ رہے اور خاص طور پر عمران خان ہوگے عاصف زرداری ہوگے بلاول ہوگے وہ ایک دوسرے کو جو بھی کہیں ہم صحافی اس سطح پہ جا کے ہم ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے ہمارا یہ لیول نہیں ہے کہ ہم ایک نیشنل لیول کے لیڈر کو موہ پہ کھڑے ہوکے بجائے سوال کرنے کے ہم اس کو ڈھیٹ یا کوئی الفاظ اور الکابات سے نہ ہمارا وہ دائرہ کار میں نہیں آتا نہ ہی ہم بلاول بھٹو ہیں نہ ہم زرداری ہیں نہ ہم مریم نواز ہیں نہ ہم نواز شریف ہیں یا شباز شریف ہیں کہ عمران خان کو ہم ڈھیٹ کا لفظ استعمال کریں اس کے لیے ہم ایک صحافی ہیں ہمیں سوال کرنا چاہیے اور میرے صحافی کی طاقت اس کے کلم میں ہوتی ہے اس کے قد میں نہیں ہوتی یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی تو اس لیے ہمیں بڑے محتاط ہوکے نیشنل جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کم از کم سوال کے دوران گفتگو کا ایک پر آیا ہونا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے دو لوگوں میں گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں شاید مزاق بھی ہو رہا تھا نہیں دو تو نہیں لیکن آپ یہی کہہ رہے ہیں نا غیر رسمی جسے آپ گفتگو کہتے ہیں گفتگو ہو رہی تھی غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی تو پھر یہ بات باہر کیسے نکلی سر اس بات کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ منپلیٹ بہت زیادہ کیا گیا آہ ہمارے باہر 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 کیسے نکلی میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا آپ نے ایز ایٹ ایٹیز یہ ٹویٹ بھی کیا تھا ہاں بات اصل میں جو جس طریقے سے باہر اس کا مطلب آپ اس کو جس طریقے سمجھ رہے تھے نا اس لیے اپ نا میں دیکھیں مجھے تو جو چیز تھی جو میں نے کی جو صورتحال تھی میں نے اس ویلے اسے دو وہ جو میرا سوال تھا یا جو اس کا سوال کرنا ہوتا ہے کسی کو دیگریٹ کرنا ہوتا نہیں ہوتا صحافی کا کام تھا ہے کہ وہ اپنا سوال کرے آہ یا خبر نکالے جو بھی گفتگی پیشنلی ہے اچھا غصے میں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بات بھی ٹھیک ہے آہ لیکن تو پھر آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیے اس پہ آپ کو تاثب تو ہوا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں نے لفظ استعمال کیے دیکھیں پہلی بات پہ تو نہیں ہے اب وہ آپ نے بھی کہا کہ خود خان صاحب یہ ایسے استعمال کرتے لیکن اس کے باوجود بینگا جنرلسٹر میں محتاط ہونا چاہیے یہ لفظ شرح مشرمندگی والا لیکن جو دوسرا لفظ ہے کہ ڈیٹ والا وہ آپ نے خود اس کا الٹرنیٹ بتا دیا ہے تو اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کا کوئی اور الٹرنیٹ ورڈ استعمال کر لیتا تو شاید معاملہ اس اس نیج پہ نہ جاتا تو یہ چونکہ مجھ سے ایسا ہوا کہ یہ کوئی آہ ایک سوچی سمجھی چیز نہیں تھی وہ ایک جو مائنڈ جیسے پروسس کر کے ایک غیر ارادی طور پر مائنڈ نے پروسس کر کے تو میرے اس میں زبان میں ڈال گیا جو مائنڈ پروسس کر رہا ہوتا تو وہ میرے مو سے برجستا جیسے میں نے کہا نکل گیا کہ ڈیٹ اب اس کا الٹرنیٹ ورڈ مطی بھئی نے میری اسی ٹیم کی تصحیح کی اور باقی دوستوں نے بھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید میں اس کی اس کی بجائے کوئی اچھا لاوزیت کو سکتا ہے اچھے چلیں اب آگے بڑھتا ہے تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ کچھ دیر پہلے ہی جو پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ ہے جس کے صدر ہیں طیب بلوچ ہمارے اس نے ایک پریس اسوسییشن نے یہ وضاحت کی ہے کہ طیب بلوچ نے جو بھی سوال کیا الفاظ کیا وہ ان کا ایک انفرادی قدم تھا اس کا پریس اسوسییشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پریس اسوسییشن نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ایسے سوال میں جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا اس سے بہتر مناسب الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے اور ساتھ ہی جو طیب بلوچ ہیں انہوں نے بھی بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنے پریس اسوسییشن کے اجلاس میں اپنے آراکین کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس سے بہتر الفاظ استعمال ہو سکتے تھے اور میرے سوال کا یا ان کے الفاظ کا پریس اسوسییشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور طیب بلوچ نے یہ بھی ابھی واضح کر دیا ہے کہ اگر ان الفاظ سے کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس پہ نادم ہیں ان کو افسوس ہے اس بات پہ انہوں نے یہ ویڈیو پیغام بھی یہ جاری کیا تھا تو میرے خیال میں یہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے ابھی ختم ہو گیا اور یہ چیزیں تو غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے ہی ہم سے بھی ہوتی ہیں خان صاحب سے تو خان صاحب سے تو بہت ہوتی ہیں کیونکہ وہ نیشنل لیول کی لیڈر ہیں تو ہم تو لوکل جنرلس ہیں ہم سے چھوٹی غلطیاں ہی ہوں گی ان کے پاس ان کے پاس یوٹن لینے کا مارجن ہے لیکن دوسرے کسی کے لیے معافی نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ تھوڑا سا وہ ہے تو اچھا وہ جماعت اسلامی کے پنیما کے اندر کے بھی انہوں نے کہا جی عدالت نے کہا تھا کہ جی آپ ڈھیلنگ کرتے ہیں کیونکہ نماز شیف صاحب کا معاملہ جو ہے زیادہ اہم ہے ہم اس معاملے کے تب پبلک آفیس اولڈر بلکل بلکل آج جماعت اسلامی نے جواب جمع کریا بیسے کے لیے یہ جواب جو ہے وہ جسٹس سردار تارک مسعود نے جو ان سے کوسچن فریم کر کے مانگے ہوئے تھے تو اس کے آہ اس پہ انہوں نے جواب جمع کریا اور اس میں انہوں نوازے طور کے پر کیونکہ کہا تھا جماعت اسلامی سے یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی جب یہ پنامہ کا کیس لگا ہوا تھا تو پھر آپ کی درخواست جو ہے وہ الگ اس سے کیسے ہو گئی تھی ڈی لنک کیسے ہو گئی تھی یہ تو سردار لنک اپ تھا تو اس پہ پھر آج جماعت اسلامی نے جواب میں یہ کہا کہ بھئی وہ خود سپریم کورٹ نے اپنی ابزرویشن کے ذریعے ہاں اپنی ابزرویشن کے ذریعے یا اپنے ایڈر کے ذریعے ہماری اس اپلیکیشن کو جس میں چار سو سمتنگ جو اوورال پنامہ کے اندر جن کے نام آئے تھے پاکستانیوں کے بھی ان کے سکو بھی پروب کیا جائے اچھا ایک بار سوال یہ بھی تھا نا کہ جماعت اسلامی کی درخواست کا نمبر تو محشہ چھبیس تھا تو پہلے انہوں نے داخل کی تھی لیکن کیسز دوسرے لوگوں کے عمران احمد خان نیازی اور اس سے ہو گئے تو یہ ان کی درخواست پہلے داخل ہونے کے باوجود پہلے نمبر پہ کیوں نہیں تھی اور پھر بعد میں کیوں نہیں یہ تو آج تک یہی ہو رہا ہے یہ تو آج تک بھی یہی ہو رہا ہے نا یہ جو ملٹری کورٹ والا معاملہ ہے اس میں عمران خان اور باقی لوگ باقی لوگوں کی درخواستیں پہلے آتی ہیں جسٹس جواد اس خاجہ کی سابق چیف جسٹس کی بعد میں آتی ہے لیکن نمبر سابق چیف جسٹس والی درخواست پہ لگتا ہے لیکن اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں جو درخواستیں آئیں تھی اس میں جان بوجھ کے نمبرنگ میں بھی کہانی کی گئی تھی کیونکہ مجھے ایک یاد پڑتا ہے کہ مریم نواز کی ایک درخواست پہ نا چار سو بیس کا نمبر انہوں نے لگایا تھا اور وہ اوپن کورٹ میں چیف جسٹس اس ٹائم کے آصف سعید خان خوصہ نے نا وہ بڑے زومینی انداز میں بھی کہا تھا کہ وہ نمبر تو چار سو بیس لگ گیا ہے وہ بڑا ایک ایک ایسا انداز زومینی انداز میں ہاں تو وہ وہ جان کہ انہوں نے نمبرنگ ایسی ڈالی تھی کہ وہ جو نمبر آ رہے تھے بھئی اسی طریقے سے جو مریم کا ریپلائی یا سی ای ای آئی ہے اس کے اوپر نمبر بھی انہوں نے چار سو بیس ڈال کے تو وہ کر دیا تھا وہ کچھ شو کرنا چاہا رہے تھے تو یہی ہے کہ نمبرنگ تو ہوتی رہتی ہے آگے پیچھے جیسے میں نے ابھی یہ ملٹری کورٹ والا یہ تو ساتھ اٹھ سے پرانی بات ہو گئی یہ ملٹری والے پہ تو ابھی کا معاملہ ہے تو یہ پسند نا پسند پہ کے کون سی درخواست کیونکہ جس درخواست پہ پہلا نمبر لگ جاتے ہیں نا اسی کے نام سے پھر وہ پورا چھیک ہو گیا اچھا مطیلہ جان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا ہم نے دیکھا ماضی کے اندر جیسے عمران خان صاحب کی کوئی بھی درخواست آیا کرتی تو بینچ ون میں جگہ پاتی تھی وہ بہت ساری درخواستیں ہیں ماں سوائے ایک آدھی کے آہ وہ جو پچیس مئی والی تھی اس کے علاوہ اگر ہوتی بھی تھی تو وہ لائٹ مائنڈڈ بینچ جو ہے مطلب ہم یہ جو اسطلاح ہے ان میں ان ارکان کے سامنے لگتی تھی یہ کچھ دو درخواستیں ہیں جو ہیں وہ ایک وہ عبدالرزاکشر کے مرڈر کے والے سے جو ف آئی آ اے کوئش کرنے کے والے سے آئی امی آکھان صاحب اور اب یہ توشہ خانہ والی ایک شفٹ نظر آتا ہے کہ اب وہ ہے وہ جیسے یا افریدی اور جیسے مسررت ہلالی کی جانب یا دوسرے بینچ کے اس طرف لگتی تو یہ آپ کو کیوں یہ یہ کوئی شفٹ لگ رہا ہے یا کوئی چینج آف ہارٹ ہے کہ نہیں یا جی میں اب نہیں سنوں گا جی اس طرف بھی میں بات کرتا ہوں لیکن جماعت اسلامی کی جو پنامہ کے حوالے سے ابھی جواب جمع کرائے گیا ہے اسی کے تناظر میں آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ خواجہ حارس کے دلائل سن رہے تھے توشہ خانہ کیس میں تو ایڈوکیٹ خواجہ حارس نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ جناب یہ توشہ خانہ کیس میں جو الیکشن کمیشن کے جو پرائم وٹنس ہیں وقاف ملک ہیں جو کمپلینٹ ہیں الیکشن کمیشن کے تو وہ ویسے ہی ہیں جیسے پنامہ کی جائی ٹی میں وہ واجد زیاد تھے انہیں اور پیچھے عمران خان بیٹھنا ہے ایسے ایسے سر ہلا رہے ہیں انہیں ہم پتہ رہے ہیں تو ایڈوکیٹ خواجہ حارس نے باقیدہ پنامہ کی جائی ٹی کا حوالہ دیا اور چیف جسے آمر فاروق وہ تھوڑے سے ہنسے ایسے کر کے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ پنامہ میں جو ہیرے ہم شامل کر رہے ہیں تو وہ یہی کر رہے تھے خواجہ حارس خواجہ حارس جو ہے نا وہ اس وقت نواز شیف صاحب کے وکیل تھے تو آج انہیں شاید ہلکا سا شاید ہو سکتا ہے کچھ ایریز رہتے ہو مگر انہیں خواجہ حارس نے جو ہے وہ واجد زیاد صاحب کا باقیدہ ان کا نام لے کے کہا کہ بلکل جیسے انہیں کروائی ڈالی تھی توشہ خانہ میں بھی اور عمران خان صاحب پیچھے بیٹے ایسے ایسے کر رہے تھے آپ پتہ نہیں ان کا ایسے ایسے کرنے کا کیا مطلب تھا مگر یہ واقعہ آج ہوگا ہے میں نے کہا بھے آپ کو بتاتا ہے چلو اچھی بات ہے اب جانتا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ اب ہم خیال کا خیال دوسری طرف ہو گیا ہے اب بے خیالی میں جو ہے دوسرے ججوں کے سامنے بھی کیس لگائے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ حکیم صدقی صاحب ایک تو یہ ہے کہ ہم خیال بینچ اتنا برینڈ بن چکا تھا ایک کہ لوگوں نے اب بقاعدہ اس کا بائیک آٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو بنیال صاحب شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ ایسے کیسز جو کہ بڑے کلیرلی بڑے ویک کمزور کیسز ہیں عمران خان کے خلاف ان کیسز کو اگر دوسروں کے سامنے لگا دیا جائے تو وہ کیا کریں گے زیادہ زیادہ ان کو زیادہ بات ہے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ الٹی میڈلی عمران خان کے حق میں ہی جائے گا تو جب وہ عمران خان کے حق میں وہ فیصلہ دیں گے تو بنیال صاحب یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں عمراندار کا آ جاتا ہے تو یہ فیصلے تو دوسرے ججز بھی دے رہے ہیں تو وہ ہم خیال بنچ کا جو برینڈ ہے اس برینڈ کو وہ آہ بندیال صاحب ختم کرنے کے لیے جاتے 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 یہ کچھ ایسے کمزور کیسز اپنے دوسرے آہ ججزوں کو آہ دے دی ہیں کہ جس میں امکان یہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملے گی آہ تو پھر تاکہ وہ بنیال صاحب کہہ سکیں کہ یہ معاملہ ہم خیال بنچ یا بے خیال بنچ کا نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے یہ وہ بڑے منصفانہ طریقے سے سارے ججزوں کے سامنے لگاتے رہے ہیں اچھا متیلہ جان صاحب اور طیب بلوش صاحب کہ ہم میں آپ لوگ کے ساتھ ایک آہ خبر شیئر کرنے چاہ رہا ہوں گا اچھا خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں عمرتہ بندیال صاحب نے جب سے وہ چیپ جسس بنے تھے دو فیبری دو ہزار بائی سے لیکن دو ہزار تیس تک پچھلے ایک سال کے اندر جو مقدمات پر زائیڈ کر کے انہوں نے کہا تھا ایک ڈیٹا جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ میں تقریباً آٹھ ہزار نو سو کے قریب مقدمات کے فیصلے کیوں اچھا اس پر جو ہے وہ ہم نے ریسرچ کی ہمارے سورسز سپریم کورٹ کے اندر تھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو ریسرچ ہوئی تھی اس کے اور بھی مختلف پہلو تھے جو ٹیٹا کلیکشن ہوئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ کونسے جج صاحب ہیں جنہوں نے ججمنٹس نہیں لکھی ہیں تو اس عداد و شمار کے مطابق عمرتہ بندیال صاحب پہلے نمبر پہ تھے اور انہوں نے کئی سو کے قریب مقدمات ہیں جو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا لیکن ان کی ججمنٹس نہیں لکھی اور یہ انہوں نے اس کے ڈیسائیڈ کرنے کا کریڈٹ لے لیا لیکن ججمنٹ نہیں لکھی اور پھر اس ان مقدمات میں پانچ سال چار ماہ پرانے بھی مقدم ہیں یعنی کہ کمس سے کم پانچ سال سے ججمنٹس نہیں لکھی گی اور اس کے اندر منی بختر صاحب بھی شامل ہیں اس میں اجازال احسن صاحب بھی شامل ہیں اس میں مظاہر نقوی صاحب بھی شامل ہیں اور اس میں جو ڈیسائیڈ کر کے فیصل نہ لکھنے والے جج صاحبان کے اندر سیکنڈ نمبر پہ جو پایدان میں پہ جسس آئیشہ ملک کا نمبر ہے جو کہ تقریباً اتنے ہیں کہ نمبر سو کے قریب قریب آتا ہے اچھا اسی میں مزید جو ہے وہ ڈیٹیلز آئی ہیں ہمارے پاس تو جناب یہ جو ڈیٹا ہے اس کے اندر کی کس بینچ پر ریزائیڈ کرنا کیونکہ ججمنٹ بینچ نے تو نہیں لکھنی ہوتی ہے ججمنٹ جاجے نے لکھنی ہوتی ہے اچھا اب جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس میں وہ بہت مزے کا ہے اس میں جی جیسے سردار تارک مسئول جو ہیں وہ نمبر ون پہ ہیں پچھلے ایک سال میں کیا کیا انہوں نے انہوں نے دو ہزار چار سو تین ججمنٹس جو ہیں وہ لکھی ہیں جس کے اندر دو مختلف فیصلے بھی ہیں کوئی ڈیسپوز آف کر دی اپیل کچھ مطلب علاو کر دی اور وہ سارا کچھ جو ہے اپنا مدیولا جانس صاحب میں بتا رہا تھا اجازو لیسن صاحب جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں کہ وہ تھا ہے کوئی ڈیسمنس کی ہے کوئی اپیل کی ہے کچھ یہ جو ہے وہ دو ہزار انہوں نے کتنے فیصلے لکھے وہ پچھلے ایک سال کے اندر وہ تیسرے نمبر پہ ہیں اور وہ ہیں تقریبا ایک ہزار باسٹھ کے قریب ججمنٹس پوز آف چیمبر اپیل ہیں یہ سارا کچھ ملا کے انہوں نے یہ کام کیا جبکہ سید منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے نو سو چیہ سٹھ ججمنٹ فیصلے لکھے جسیس قاضی فائصہ نے نو سو تین لکھے ہیں وہی ورکنگ ڈیز جو ہیں اس میں جسیس سجاد علی شاہ جو ریٹائر ہوگئے انہوں نے سات سو سولہ فیصلے لکھے جسیس امین الدین خان جو ہیں انہوں نے سات سو دو لکھے جسیس مزر علی میاں خیل جو ہیں انہوں نے چار سو دس لکھے مظاہر لیے نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے تین سو اکاون اور جسیس مقبول باکر کیونکہ ریٹائر ہوگئے تھے درمیان انہوں نے ایک سو چھینمے جسیس یعیہ افریدی نے ایک سو تین تالیس محمد علی مزر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سو اکاون اور جسس جمال مندخیل جو ہیں انہوں نے ایک سو اکیس عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے ایک سو چار اور منیب اختر صاحب نے ایک سٹھ حسن ازر رزوی صاحب نے چالیس اور قاضی امین مبدین احمد صاحب نے ستائیس شاہد وحید صاحب نے چھبیس اور اتر منعلا صاحب نے چھے جو ہیں وہ فیصلے ججمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ لکھی ہیں جو ابھی آئے ہیں کچھ حرصہ ہوئے ہیں ہاں یہ اس میں وہ شارٹ آرڈر لانگ آرڈر ججمنٹس اور ڈسمیسلز یہ سب تمام چیز شامل تو میں نے کہا کہ یہ ڈیٹا بھی جو ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے کیونکہ صرف یہ ہو رہا تھا کہ شاید جو ہے لیکن لیکن صدقی صاحب ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں بندیال صاحب نے جو اپنا ڈیٹا دیئے نا کہ آٹھ ہزار سمتنگ میں نے ججمنٹس دیئے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے اس کے اوہرال ٹوٹال اتنے فیصلے بنتے بھی ہیں کہ یہ نہیں بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو یہ ایکچولی یہ کانٹرڈکشن بتا دی ایکچول صورتی حال یہ ہے کہ ایک ہزار کے قریب انہوں نے مقدمات کے فیصلے یہی پچھلے اکرسے کے دوران جس میں ہر چیز شامل ہے شارٹ ججمنٹ سے لیکن سپریم کورٹ میں صرف کوگیم آر کے کلیریکل انداز میں کیسز کو ڈسپوز آف کرنا بلک میں یہ سپریم کورٹ کے ججوں کی کوئی کارکردگی نہیں ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججوں کی جو کارکردگی ہیں وہ اس سے معلوم ہوگی کہ ایک سال کے اندر سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے کتنے ایسے فیصلے دیئے جس میں آئین یا قانون کی کسی شک جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہو یا کوئی لاو پوائنٹ ڈیسائیڈ کیا ہو یہ زیادہ انویشن کیا ہوگیا جورسپورنس کیسے آگئے بڑا ججمنٹ جس کو کہتے ہیں جو پی ایل ڈی میں ریپورٹڈ ججمنٹس ہیں وہ کتنی ہیں جو پی ایل ڈی میں ریپورٹڈ ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج کا میار ہونا ہے ویسے بھی مطیولہ جان صاحب ایک اور سوال بھی ہے قاضی فائی جیسا صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے ریویو پیٹیشن کیا تھی وہ کیوریٹیو ریویو کا بھی جاری کیا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ کہ جو کیوریٹیو وہ اس کو کیا کیوں کیا اس کے پیچھے کیا وقصد ہو سکتا آپ کے خیال میں اور پھر دوسری بات یہ کہ جب جو کیوریٹیو ریویو تھا ایکچولی جو عمرتہ بندیال صاحب نے ججمنٹ دی تھی ان کی ججمنٹ سٹ ایسائیڈ ہو گئے تھے اور پھر وہ کیوریٹیو ریویو کے اوپر اس کو علاو کرنے کے لیے خود اپنے چیمبر کے اپنے سامنے خود ہی لگا لینا یہ کتنا وہ آپ کے خیال میں اہمیت کا حامل ہے اور پھر پانچ سال سے کچھ ججمنٹس نہ لکھنا ججیز کوڈ آف کنڈکٹ اس بارے میں کیا کرتا ہے لیکن قیم صاحب ججیز کوڈ آف کنڈکٹ آرٹیکل ٹین ہے شاید اس میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ انصاف جو ہے وہ فوری طور پر فرام ہونا چاہیے جسٹس ڈیلیڈی جسٹس ڈینائیڈ اور یہ ایک سیریس مسکنڈکٹ ہے کہ کوئی اگر ججیز جو ہیں وہ کئی سال تک وہ فیصلی نہ لکھیں جن کا وہ کوٹ میں احران کر چکے تو یہ ایک مس کنڈکٹ ہے گراس مس کنڈکٹ کا لفظ ہے اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے دوسری بار یہ ہے کہ کیوریٹیو ریو جو کہ عمران خان کے دور میں فروغ نصیم وزیر قانون کے ذریعے دائر کی گئی تھی یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی اور میں تو احران ہوں کہ ریجسٹر نے اس کو رسیب بھی کر لیا اور ظاہری بات ہے پھر اعتراضات جب لگ جاتے تو ایک دو سال ریجسٹر آفیس کے دو سال اعتراضات لگے کتنے کئی مدب آپ یہ دیکھیں اس کے بعد تک وہ اعتراضات لگے وہ فائل پڑی رہی ہے بلکل مدب ہے کہ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوریٹیو ریو کے اندر جو آرڈر آیا ہے اس کو میں اگر ایک جملے میں بیان کروں تو اردو میں ایک محاور ہے نا خسیانی بلی کھمبہ نوچے تو اب بندیال صاحب نے جو ججمنٹ جی تھی قاضی فارسہ کے خلاف بطور ہیڈ اف تی بینچ تو وہ مینورٹی میں چلے گئے آخر میں سات تین میں آہ وہ کیا بھی جاتا ہے نا کہ امریکنز اس وقت تک غلط کرتے رہتے جب تک ان کے پاس صحیح کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے ایسے جسا بندیال صاحب ماسٹر آف در روستر ہیں نا تو آپ بھی ماسٹر آف در مائک ہیں جب مرضی ہوتی ہے آپ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے نا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آرڈر کے اندر بھی جو انہوں نے وجوہات لکھی ہیں وہ سمپل سی جو درخواست گزار ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں نے درخواست واپس لینی ہے اور بندیال صاحب اس میں جو ہے اپنے اپنے فلسفے جھاڑے ہیں کہ سو او موٹو بھی سب کو پتا ہے سپریم کورٹ سو او موٹو لے کے آز خود اپنے فیصلوں کو درست بھی کر سکتی ہے تو کہہ رہے نا پھر جو ذلوکار علی بھٹو کے قتل کا فیصلہ ہے اس کو ابھی تک کیوں نہیں کیا پھر تو حالانکہ وہ صدارتی ریفرنس ہے تو وہاں پہ ان کے اختیارہ ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ ایک خسیانی بلی جو ہے اس کو نظر آتا ہے کہ وہ پھر کھمبان ہوچنے والی بات ہے اب یہ کہنا وجوہات دینا کہ ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے لگا بھی سکتا تھا بینچ کے سامنے اور پھر میں نہیں بھی لگا سکتا ہے اب تو مجھے تو بڑی ہے یہ مطلب ان کو سننے نہیں چاہیی تھا ان کو خود چیمبر میں اپنے سامنے یہ چیز لگانی نہیں چاہیی تھی اور پھر ان چیمبر اپیل کے اندر وہ ایک درخواست گزار کو ایک فریق کو سن کے ایک آرڈر لکھ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں اپروف فر رپورٹنگ خدا کا نام لو یہ کون سا سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے جس کو آپ پیل ڈی میں چھپانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی پریسیڈنس نہیں ہے چیمبر کے اندر کیا گئے فیصلے کوئی کیس لا نہیں ہوتے کوئی پریسیڈنس نہیں ہوتے کیونکہ وہ چیمبر کے اندر آتے ہی اس لیے کہ ادھر ریجسٹار نے کوئی اترازات لگائے ہوتے ہیں اور وہ صرف اس حد تک جسیان ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل ہی جو ہے اور کئی بار کئی بار وہ اترازات بھی جو ہیں جب اوپن کورٹ میں آ جاتے ہیں تو اس اوپن کورٹ میں جو ریجسٹار کے اترازات پر ججمنٹ آتی ہیں وہ اپروف فر ریپورٹنگ ہونی چاہیے نہ کہ چیمبر کے اندر بیٹھے ایک جاجہ صاحب جو ہیں خود ہی دس جملے لے کے خود ہی اپروف فر ریپورٹنگ اور یہ اپروف فر ریپورٹنگ کا بھی جو اصول ہے یہ بھی تیہ ہونا چاہیے کہ ایک چیف جسس بیٹھ کے یا جاجہ جو ہے بیٹھ کے وہ یہ تیہ نہ کرے کہ اپروف فر ریپورٹنگ اس کی کوئی کمیٹی ہونی چاہیے وہ تیہ کرے کہ پی ایل ڈی میں کون سے فیصلے دوسرا سر ہم نے دیکھا کہ ان چمبر سماعتیں جب بھی ہوئی ہے تو وہ اسی ٹیم ہی اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں کون سے اتنی بڑی ہیرنگ ہوتی ہے اتنے ماں سے تین لائنیں ہونی چاہیے خود کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جاتی بات اور تو اور اس کے اوپر تاریخ بھی نہیں ڈالی گئی کہ کس تاریخ کو انہوں نے فیصلہ کیا پتا ہے آپ کو اگر آپ اس کو پڑھیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور اتنا عرصہ لے کے بیٹھے رہے اس سے جو ہیں وہ شکوک و شباعت بھی بڑے جنم لیے اور اس سے یہ چیزیں زہر بھی ہو رہی تھیں البادیالنظر میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کہیں بدنیتی کی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سنبھال کے بیٹھ گئی ہے یہ تو تھا ہاں وہ چاہ رہے تھے جب کچھ نہ پڑھ پڑھاتا ہاں کوئی مناسب وقت آئے گا تو شاید میں اس کو استعمال کر سکوں گا لیکن وہ اس کو استعمال نہ کر سکے یہ الگ بات ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا تو جناب یہ تھی اپ ڈیٹس اور اس والے سے پھر آئندہ بھی آپ سے ملقات رہے گی لیکن یہ ایشیو جو ہے یہ مقدمات کی سماعت کرنے والا اور یہ بہت گنجلک سا ہے اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہنی شایئے شرائع دستور سبدالقیم سنگی کو ایک او ایس لائف سے جاست دیجئے موسیقی